اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو سنی ٹی وی دوستو آپ نے بیڈ بینٹن کا کھیل تو کبھی نہ کبھی ضرور کھیلا ہوگا یا کھیلتے دیکھا ہوگا جس میں دو کھلاڑی اپنے ریکٹ کی مدد سے شیٹل یعنی چیڑی کو مخالف سائی پر گرا کر اپنے پوائنٹ میں اضافہ کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ شیٹل بنتی کیسے اور اس میں کس کے پانک لگے ہوتے ہیں اور کتنے پانک لگے ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شیٹل اور کرکٹ ہارڈ بال کیسے بنتی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ آج کی ہماری ویڈیو میں آپ سبھی کو بہت زیادہ مزی آنے والے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو کینلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی دبا لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی انفرومیٹی ویڈیو کو نوٹ فیشناب تک ازلی پہنچ سکے دوستو شیٹل بنانے والی کمپنی بتخ کے ونگز کا استعمال کرتی ہے کمپنی میں کام کرنے والے ورکر سب سے پہلے پروں کو اچھی طرح سے صاف کرتے ہیں یعنی اچھے پروں کو ایک سیڈ پر کر لیتے ہیں اور کمزور پروں کو ایک سیڈ پر کر دیتے ہیں اور پھر پروپر ایک ہی سیز کی ان کی کٹائی کی جاتی ہے پروپر ایک ہی سیز میں کٹائی کرنے کے بعد ان ونگز کو ایک پانی کی بکٹ میں ڈال کر ان کو اچھی طرح سے صاف کیا جاتا ہے جس سے ان کے اوپر کوئی گندگی وغیرہ نہیں رہتی اور یہ بلکل صاف ہو جاتے ہیں شیٹل کا پچھلا حصہ ایک ملائم فارم سے بنا ہوتا ہے جس کو مشین میں ڈال کر ایک سفید چمڑے سے کور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک اور پمپکن مشین میں ڈال کر اس کے اگلے سیرپ ایک چھوٹے چھوٹے ہولز کیا جاتے ہیں اور پھر ایک اور سلائیڈ مشین کی ملسے ان ونگز کو ایک ایک کر کے ان ہولز میں لگائے جاتا ہے اور پھر اس مشین کی ملسے ونگز میں چھوٹے چھوٹے سراخ کیا جاتے ہیں اور ایک سٹیچ مشین کے ذریعے ان کو مضبوطی سے سلائیڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ایک ڈائی مشین میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ اس کے اندر والے حصے میں گوند لگاتی ہے تاکہ ونگز اوپر چپ کے رہیں اور ذرا سا بھی نہ ہی لیں یہ سارا پروسس کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کو کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں اس کی اچھی طرح سے کوالٹی کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو مارکٹ میں بیچنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے دوستو جیسا کہ آپ سب ہی جاندے ہیں کرکٹ دنیا میں سب سے زیادہ کھیلی جانے والی گیم ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہارڈ بال بنتی کیسے ہے کرکٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ اہم رول اسی بال کا ہوتا ہے اس کو بنانے میں بہت سی محنت درکار ہوتی ہے دوستو سب سے پہلے لیدر کی ایک شیٹ لی جاتی ہے اس کو پانی کے ڈرام میں اس طرح سے صاف کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی مٹی وغیرہ نہ لگی رہے اور پھر اس کو کٹنگ کرنے کے بعد کپ شیپ میں بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو ڈائی کے نیچے رکھ کر پریس کیا جاتا ہے اس کے دونوں حصوں کو مشین کے نیچے ہیٹ دے کر پریس کرنے کے بعد تھوڑی دیر خوش کرنے کے لیے الگ الگ رکھ دیا جاتا ہے اور پھر بال کے دونوں ٹکڑوں کو برابر کرنے کے لیے ایک راؤنڈ مشین میں رکھ کر ان کے کناروں سے ویس شیٹ کو کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر اس لیدر شیٹ کو اچھی طرح مضبوط کرنے کے بعد اس کے اندر کاک ڈالا جاتا ہے اور پھر اس بال کے دونوں ٹکڑوں کو اوپرس میں ملا کر اس بانگ مشین کے اندر فکس کیا جاتا ہے اس بانگ مشین میں فکس کرنے کے بعد چار پلائی کے دھاگے کی مدد سے اس کو سٹیچ کیا جاتا ہے دوستو ایک ورکر ایک دن میں چالیس سے پچاس بال کو ایزیلی سٹیچ کر سکتا ہے اس باغ مشین کی پکڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بال کے دونوں کنارے باہر کی طرف نظر آتے ہیں جس سے ایزیلی اس کو سٹیچ کیا جاتا ہے سٹیچ کرنے کے بعد اس کو ایکول مشین میں ڈال کر اس کو بیلس کیا جاتا ہے اور پھر اس کو کلر کر کے اس کے اوپر سٹیکر بھی لگائے جاتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیجیگا انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے